وہ مخصوص موجزہ دے کر آتے کسی کو اللہ نے ایک موجزہ دیا ساری عمر مخلوق کو وہی موجزہ دکھاتے رہے کسی کو اللہ نے دو موجزہ دیئے جس نے دہیر مانگی انہی دو موجزہ کو دکھاتے رہے کسی کو تین موجزہ ملے تو وہی تین موجزہ دکھاتے رہے کسی کو سات موجزہ ملے تو وہی سات موجزہ ساری عمر قریب کی صورت میں دکھایا کرتے زیادہ سے زیادہ جس کو ملے نو موجزات ملے وہی موجزات ساری عمر لوگوں کو دلیل کی صورت میں دکھایا کرتے زیادہ سے زیادہ نو موجزات اور حضرت عیسیٰ جہاں وہ مردے کو حکم فرماتے اُٹھ میرے اللہ کا حکم سے وہ اُٹھ جاتا بس وہ مریض کو ہاتھ مگاتے اس کو شفا ہو جاتی مٹی کی چڑیا کو خود مارتے وہ اُٹھنے لگ پڑتی اس میں جان آ جاتی اللہ اکبر حضرت موسیٰ کا اساس سام پڑھ جاتا مختلف انبیاء کو مختلف موجزات ملے لیکن مخصوص موجزات پہ جو دلیل مانتا اس کو وہی موجزہ دلیل کی صورت میں دکھا دیتے لیکن جب ہمارے آقا علیہ السلام آئے فرق جان لیجئے پہلے انبیاء آئے تو دلیلیں لے کر آئے پہلے انبیاء آئے تو موجزات لے کر آئے خود ہماری دلیل بن گیایا ہے پہلے آئے تو موجزات لے کر آئے حضور علیہ السلام تشریف لائے تو سن سے لے کر پہر پت موجزہ حضور کے اطرو بھی موجزہ حضور کی زبان بھی موجزہ حضور کا للاک بھی موجزہ حضور کا ہاتھ بھی موجزہ حضور کے پاؤں بھی موجزہ حضور کا ناکھول بھی موجزہ حضور خود سب سے لے کر پہتر موجزہ بن کے تشریف لائے پہلے اللہ کی دلیلیں لے کر آتے تھے جب ہمارے آقا ہے تو خود اللہ کی دلیل بن کے تشریف لائے خود اللہ کی دلیل بن کے تشریف لائے یہ نہیں بنا ہے کہ جب کوئی پہلے امیان کمال جاتا اور جگہ ہمیں دلیل دکھاؤ اگر نبی ہو تو کوئی موجزہ دکھاؤ اگر نبی ہو تو کوئی دلیل دکھاؤ جس کماز جو مونزہ ہوتا وہ دکھا دیتا جس کماز جو دلیل ہوتی وہ بے دیتا تب حضور تشریف لائے تو حضور یہ نہ برماتے یہ موچہ ہے یہ دیکھ لو یہ موچہ ہے یہ دیکھ لو اگر حضور کا پاس کو یادہ اور کہتا ہوں موچہ دکھاؤ یا کوئی دلیل دکھاؤ حضور سوالی سے سوال کیا کرتے بتا کیا دیکھنا چاہتا ہے جو دیکھنا چاہے گا تجھے دکھا ڈالوں گا یہ برق ہے تالی کے متلوب ہیں پہنے امیاء صرف تالی کے اللہ کے تالی کے حضور تالی بھی ہے اور متلوب بھی ہے حضور موجزہ بلدیا ہے یہی آزا ہے کہ حضور کو اگر کوئی کہتا کہ موچہ دکھاؤ حضور مخصوص موجزہ آپ میں سے کوئی موچہ نہ دکھاتے لیکن ارتسائ servant صحASH کرتے جو دیکھنا چاہتا ہے جو دکھاؤ گا بخاری میں موجود ہے خدر تجابی کہتے ہیں کوئی چیز ایسی نہیں ہے تو حضورﷺ کا دروار میں نہ ہو جس نے جب جو مانگا حضورﷺ نے عطا پروایا جس نے جب جو کہا حضورﷺ نے کر کے دکایا میں نے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی تو حضورﷺ کے ہاں نہ ہو ہاں لیکن ایک چیز ہے جو حضورﷺ کے پاس نہیں ہے جو حضورﷺ کے دروار میں نہیں ہے بخاری میں موجود ہے کہا ایک چیز ہے بس تو حضورﷺ کے دروار میں سائل تو نہیں ملتی لوگوں نے حیران ہو کے پوچھا جابر مرتے زندہ ہوتے ہیں جابر پتر کلمہ پڑھتے ہیں جابر اللہ احمد جس کے پتہ اولاد نہ ہو حضور کی برکت سے اس کو اولاد ہو جاتی ہے حضور کی دعا سے اللہ احمد جابر تو چاند توڑ سکتا ہے جابر تو سورج مور سکتا ہے اس کے پاس کوئی ایسی چیز بھی ہے دو نہ ہو حضرت جابر نے کہا ہاں ہاں ایک لفظے نہیں ہے تو سائل کو حضور کا دروار میں نہیں گلتا سائل واقع جو مانکہ مصطفیٰ آتا یہی وعدہ ہے حضرت مولانا احمد رضا خواہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مانگیں گے مانگیں جائیں گے ممانگیں پائیں گے سرکار میں نالا ہے نا حضرت کی ہے سرکار میں نالا ہے حضرت جو پتھان ہوتے ہیں نا پتھانوں کی زد بڑی مشہور ہے اگر کسی بات سے منع کرونا تو کہتے ہیں کریں گے کیے جائیں گے آلہ حضرت بھی تھے تو پتھان نہ لیکن آلہ حضرت کی غیرت دنیا پہ نہیں تھی آلہ حضرت کی غیرت عشقہ رسول پہ تھی آلہ حضرت نے کہا ہم حضور سے مانگیں گے لوگوں نے کہا نہیں نہیں یہ مناسب نہیں ہے کام مانگیں گے مانگیں جائیں گے ممانگیں پائیں گے سرکار میں نالا ہے نا حضرت اگر کی ہے سرکار میں نالا ہے نا حضرت اگر کی ہے میرے مصطفیٰ کے فاس کو یاتا مصطفیٰ پوچھ کے بتا کیا دیکھنا چاہتا ہے جو دیکھنا چاہے گا تجھے دکھاؤں گا بخاری میں موجود ہے کوئی آتا کہ چاند توڑ کے دکھا دو مصطفیٰ ایک اشارہ کرتے چاند میرے مصطفیٰ کے اشاروں سے دو ٹکڑے ہو جاتا کوئی آتا کہ میری مجھتی میں کیا ہے اللہ اکبر اب ان دہل آیا حضورﷺ کے نبو عطا عزمانے میرے ایک ایک لفت میں توجہ رکھیا تھا میرے باقی کو زندی ختم کرنا ہے حضورﷺ کے بعد ابو جہل آیا نبو عطا عزمانے اور پوچھا ہے بتائیے میری ملکی میں جو ہے وہ کیا ہے میری ملکی میں کیا ہے اللہ اکبر ابو جہل جو تھا نا اس کو اس دور میں ابو حکم کہا جاتا تھا حکمت کا بات کہا جاتا تھا حضورﷺ نے ایک دور ابو جہل پر ما دیا تو ہمیشہ کیلئے جہلوں کا بات مشروع ہوا اس کا بل حکم اس لئے کہا جاتا تھا اس کو عربی پر بڑا عبور تھا عربی پر بڑا حرور تھا ایمان والا نہیں تھا لیکن عربی پر عبور تھا اس کو پتا تھا نبی کہتا ہی اس کو ہے جو غیر جہل میں حالہ ہوتا تھا نبو عطا عزمانے جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے بتاؤ جو میری ملکی میں بھنگ ہے وہ کیا ہے پتا چلا اتنا تو جہل بھی جہلتا تھا اگر نبی ہوئے تو غیر قیل رکھتے ہوگے اگر نبی ہوئے تو غیر قیل رکھتے ہوگے آؤ سنو میرے مصطفیٰ کیسے صاحبِ کمال ہے مصطفیٰ نے دنائیا میں تجھے بتاؤں تری مٹھی میں کیا ہے یا تجھے تری مٹھی میں بند ہے وہ تجھے بتا دیکھے میں کاؤں ہوں یہ کہاں پر سنوہ ہوگا میں یہاں سے یہ بتانا چاہ رہا ہوں آہاں ان میں غیر کی حضور کا موجوہ ہے لیکن یہاں بہت چھوٹا سوال ہے مصطفیٰ کے لیے ہی میں غیب ہے یا نہیں ہے آؤ میں بتاتا ہوں مصطفیٰ جس میں توجہ کر دے اس میں بھی ان میں غیب آ جاتا ہے مصطفیٰ نے برمایا میں بتاؤں کہ مٹھی میں کیا ہے یا تو مٹھی میں غیب ہے وہ بتائے کہ میں کون ہوں اب مجھے بتائیے کسی کو کسی چار دیواری میں فن کر دیا جائے اور پچھا جائے کہ بہار کون ہے وہ نہیں بتا سکتا کیونکہ وہ غیب ہے جیسے بہار والے کے لیے کنکری غیب تھی ویسی کنکری کے لیے بہار کا منظر غیب تھا حضور نے برمایا میں بتاؤں کہ کون ہے یا تو ہاتھ میں بند ہے وہ بتائے کہ کون ہوں تم کہتے ہو حضور کو علمے غیب نہیں ہے حضور نے پرچھے داری کنکریوں پر کنکریوں نے کلنا پڑا میں پوچھتا ہوں ایک بکر کنکری میں زبان آئی دوسرا کنکری میں جان آئی تیسرا کنکری میں علم ہویا اور بند مٹھی میں کنکری کو کیا پتا کے بہار کال ہے کنکریوں پر اللہ لئے میں جائے پتا چیئے اور انہوں نے کہا وہاں اللہ کا رسول ہے تم رسول کے انتباز کرتے ہو میرا رسول تو اگر بے جان پر عجیب کرتے تو اس میں جان بھی آتی ہے اور وہ انہیں خلان اللہ خلان اللہ مشکات میں موجود ہے کوئی آتا کہ درخت بلا کے دکھا دو حضور فرماتے ہیں میں درخت کو بلاوں جا درخت کو پیغام دے دو کیا آمینہ کا لال بلا رہا ہے درخت بھوڑا میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتا حضرت علی کی نماز کا وقت نکلتا ہے حضور ایک اشارہ کرماتے ہیں اپنے رشمشتر آج قبرانی میں موجود ہے سورج حضور کے ایک اشارے پر اُٹھے قدم پھر آتا ہے یہ شان ہے میرے آقا کی پہلے انبیاء کا پاس کو یہ آقا موجزہ دکھاؤ وہ مقصود کو اجازت میں سے دکھاتے اگر حضور کا پاس کو یہ آتا حضور سوال کرماتے بتا جو چاہ دیکھنا چاہتا ہے جو دیکھنا چاہے گا تجھے بھٹا ڈالوں گا حضور خود بھی موجزہ حضور کا حسن زمال بھی موجزہ اللہ اکبر پہلے انبیاء کے باس حضرت پر جاتا تو اس کا دلیل آنگے کی ضرورت پڑتی وہ دلیل مانتا پھر مانتا لیکن حضور کے باس کم ایسی ضرورت پڑی کہ کسی نے دلیل ماندی ہو حضور کا حسن زمال ہی ایسا ہے جو حضور کا شہر دیکھتا ہے وہ حضور کا سواہ پہلے کسی اور crowdukہ دیکھنا باتا ہے عبداللہ بن سلام ایک مناظر ہے اس کو بلایا گیا رسول اللہ سے مناظرے کے لیے رسول اللہ سے مناظرے کے لیے آ رہا ہے عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں حضور سے مناظرے کے لیے جا رہا تھا بڑے سوال قدر میں سوٹ کے جا رہا تھا بڑی علمی جہث میں میں سوٹ کے جا رہا تھا یوں ان کا اجال بچھاؤں گا یوں سوال کروں گا یوں سوال کروں گا آج تک میرے سے کوئی مناظرہ جیت نہیں سکا آج میں مسلمانوں کے عقیدے کا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کروں گا اب اللہ بن سلام کہتے ہیں بڑا پھندے خان بن کے آیا تھا مناظرہ کرنے آیا تھا لیکن جیسا ہی مصطفیٰ کے پاس پہنچا میں نے ایک نظر مصطفیٰ کو دیکھا کسی سوال کی ضرورت نہیں پڑی کسی جواب کی ضرورت نہیں پڑی مصطفیٰ کا چہرہ ہی ایسا تھا مصطفیٰ کا چہرہ دیکھنے کے بعد میرے دلے کا پہی دی یہ چہرہ کسی جوزے کا چہرہ نہیں ہے میرے دل کو لکھتا یہ چہرہ کسی جوزے کا چہرہ نہیں ہے میرے آقا کا جمال کی حضور کا موضع ہے تبرانی میں موجود ہے حضرت جابر کہتے ہیں میں مصطفیٰ کی بارتا میں حاضر تھا آسمان پہ چودنی کا چاند چمک رہا تھا زمین پہ آمینہ کا لال چمک رہا تھا حضرت جابر کہتے ہیں میں ایک نظر چاند کو دیکھتا دوسری نظر پانتنوں کے بابا کو دیکھتا ایک نظر چاند کو دیکھتا دوسری نظر آبیلہ کا لال کو دیکھتا جابر کہتے ہیں مجھے اللہ کی قسم ہے چاند کی چاندی سے میرے مصطفیٰ کا چہرہ زیادہ روک شلتا مصطفیٰ کا چہرہ چاند سے زیادہ روک شلتا حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں اکثر ایسا ہوتا کہ حضور سب کی ہوئی دھوم پہ مہار آتے حضور کا چہرہ سورت سے زیادہ روشن نظر آتا حضور کا چہرہ سورت سے زیادہ چمکا کرتا یہی سبتا ہے حضرت احمد رضا خواہ کہتے ہیں خرشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر خرشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر بے پڑھتا جب بارک ہوا یہ بھی نہیں سورت کبھی اپنی چمک میں لازتا چانت کو بھی اپنی چمک میں لازتا کب مستفیٰ کا چہرہ چمکا چانت بھی سوالی بل گیا سبحان اللہ سبحان اللہ میںе مستفیٰ کا جمال بھی حضور کا موجزہ ہے حضور کا جمال بھی حضور کا موجزہ ہے حضور علیہ السلام کا ہاتھ بھی حضور کا موجزہ ہے حضور قبل لو آپ بھی حضور کا موجزہ ہے اللہ اکبر تم تسی بیمار کے زخم پر اپنا پھوک لگاؤ اس کی بیماری بڑھ جائے گی بخاری پر موجود ہے حضور نے فرمایا صبح جھنڈا اس کو دونگا جو پتہ کر کے آئے گا ہر صحابی کی فہد جھنڈا ہمیں بھیجائے حضور نے فرمایا علی کہاں ہے میرا علی کہاں ہے علی کا بلاؤ علی حاضر ہوتے ہیں آنکھیں کھل نہیں رہی حضور نے فرمایا علی ادھر آؤ یہ نہیں فرمایا شفاہ دیلا نبی کا کام نہیں ہے یہ تصورت اور بیدات ہے یہ تصورت اور شرک ہے شفاہ نبی تو نہیں دیتا دعا بھی کر سکتے تھے لیکن اللہ نے ان کے ہاتھ میں ہر کنجی عطا کروائی ہے اللہ نے ان کے ہاتھ میں ہر کنجی عطا کروائی ہے حضور نے فرمایا علی کو میرے قریب بلاؤ علی حضور کے قریب آئے حضور نے لعاب لگایا علی کی اس آنکھ پر لگایا پھر لعاب میں قالا علی کی اس آنکھ پر لگایا علی کہتے ہیں میری آنکھ روشن ہو گئی میری آنکھ روشن ہو گئی اور ایسی روشن ہوئی کہ دوبارہ کبھی اُدھے حق کی تقلیق نہیں ہوئی میرے شیخ نے تب یہ حدیث پڑھائی میرے شیخ نے کہا رسول اللہ کا جھوک آنکھ پر لگنے سے کہہ لے علی کی آنکھ ایک عباد تھی رسول اللہ نے تب علی کی آنکھ پر لواب لگایا علی کی آنکھ یہ ہو گیا کہ علی عصوار پر دیکھتا تصدرہ تل ملتحان ازر آتا اور زمین پر دیکھتا بچہ تس ایک دبا جبریل امین حضرت علی کے پاس آئے اللہ اکبر حضرت علی کے پاس آئے انسان کی شکل میں کہا جبریل کہاں ہے آسمان پر دیکھا کہا آسمان پر نہیں ہے زمین پر دیکھا کہا تمینوں میں بھی نہیں ہے دائے بھائے دیکھا کہاں اور بھی کوئی نہیں ہے کوئی جبریل ہے یہ میرے مصطفیٰ کلنو آپ کی برکت یہ میرے مصطفیٰ کے لعب کی برکت ہے اللہ اکبر تم کسی کھانے میں ٹھوک بولا اس کھانے میں بیماریاں آ جائے گی تم کسی کھانے میں ٹھوک دو وہ کھانا سندہ ہو جائے گا تم کسی کھانے میں ٹھوک دو وہ کھانا غلیب ہو جائے گا بخاری میں موجود ہے حضرت اجابی کہتے ہیں جب فندق خودی جا رہی تھی میرا گھر قریب تھا میں نے کہتا آج میرے آقا میرے گھر کے قریب آئے ہیں میرے آقا میرے گھر کے قریب آئے ہیں آقا کی دعوت کرو لیکن جابیل کہتے ہیں کھلانے کے کچھ زیادہ کھانا نہیں تھا حضور پساتھ ہزار صحابہ تھے میرے پاس صرف ایک بکری کا بچہ تھا جابیل کہتے ہیں میں نے اس کو زبا کیا پتایا حضور کو دعوت دی کہا حضور کو میں نے جا کرس کی یا رسول اللہ کھانا زیادہ نہیں ہے آپ آجائے آپ کے ساتھ آپ کے تیری اچار غلام آجائے میری قسمت جاگ جائے گی کہ آپ میرے گھر آئیں گے کہا حضور نے دعوت کو قبول کرنی لیکن اعلان کرنایا چلو آجائے اس سب کی جابیل میں دعوت کی ہے جابیل کہتے ہیں وہاں ہزار صحابہ یہاں چار بندوں کو کھانا میں پریشان ہوا صحابہ کو کیا کھلاوں گا یہ بخاری میں موجود ہے جابیل کہتے ہیں اللہ اکبر اگر تو بخاری پڑھتا نہ اور اس کے مستقعہ کا تشمال لگا کے پڑھتا تو تیرے حقیقے کا بخار نہ ہوتا تو ابھی نے آپ کو نبیل کیسا نہ کہتا بلکہ تیسے کا نبیل بھوکتے ساری کائلات نبیل کیونکہ مرامل نہیں ہو سکتی اللہ اکبر بخاری میں موجود ہے حضرت جابیل کہتے ہیں حضور آئے حضور ہزار صحابہ کو ساتھ لے کے آگئے میں پریشان ہو گیا صحابہ کو تاکھلاؤں گا حضور نے کہا تو ہنڈیا پکری ہے بلاؤ جابیل کہتے ہیں وہ ہنڈیا جو چار والوں کا کھانا تھا جس میں وہ میں نے مصطفیٰ کو پیش کی مصطفیٰ نے اس ہنڈیا میں اپنا لعاب ڈالا اپنا لعاب ڈالا کہا جابیل جدنوں کو کھلا سکتا ہے لہا کھلا دے جدنوں کو کھلا سکتا ہے کھلا دے جابیل کہتے ہیں ایک نے کھایا دو نے کھایا دس نے کھایا پچاس نے کھایا سو نے کھایا حضار نے کھایا پھر حضور نے خود کھایا پھر میلے پھایا میرا پچھو نے پھایا کھانا ستم ہونے کا خدا کی قسم یہ بھی سن لو یہ بھی سن لو ہاتھ دی اکھیلہ یاد کر لو نبی کے بات کھانے کو کچھ نہیں تھا نبی کے گھر میں تو چولہ نہیں چلتا تھا نبی کے ہاتھ آپ آتے ہوتے تھے ہاں ہاں یہ سب فرمانیہ ہے حضور ہماری خاطر کئی کئی دن بھوکے رہے ہیں حضور نے کئی کئی دن کچھ نہیں کھایا ہاں بیٹر پتھر بھی بھائی میں ہے لیکن اگر یہ کہا جائے نا نبی تو مجبور تھا کھانے کو کچھ نہیں تھا نبی کے گھر پر چولہ نہیں چلتا تھا اور نادان جو کسی کے رسک میں پھوک دے تو اس کا رسک قطب نہیں ہوتا جس کی اُٹھنے پاؤں رگرے تو پانی نکل آتا ہے اس کا مقتدی کی اُمت سلوہ اُتھر آتا ہے وہ نبی تو ساتھ خجورے دیتا ہے وہ حریرہ کو چھپس سال ابو حریرہ کہتے ہیں وہ خجورے میں نے پکائی بچوہ نبی کرائی سخت کا بھی کرتا رہا وہ خجورے پتھر نہ ہوئی چھپس سال تک وہ نبی بھوکایا پیاسا مجبور میں نہیں تھا حضور نے بیٹر میں کچھ نہیں کھا تھا کچھ نہیں پیتا یہاں میرا رب مجھے اپنے ہاتھ سے کھلاتا ہی ہے کھلاتا ہی ہے حضور نے رسال رکھتے تھے کئی کئی دن کا روضہ رکھتے تھے کئی کئی دن کا روضہ حضور رکھتے تھے صحابہ نے بھی چاہا ہم بھی یہ سنت پہ حمل کریں حضور مقصد میں ایک دن آئے جب کئی نمازی غائر ہے حضور نے برمایا فلا 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 صحابی کہاں ہے کہاں یا رسول اللہ تو بیمار پڑ گئے ہیں کہاں وجہ کہاں آپ سو میں رسال رکھتے ہیں انہوں نے بھی یہ سنت جامل کرنا کہا حضور نے برمایا یا رکاس لاؤ پکڑ کلایا کوئی وہاں گر رہا ہے کوئی وہاں گر رہا ہے حضور نے برمایا کیا ہوا کہاں یا رسول اللہ آپ پہ جائے کچھ نہیں کھاتے ہم نے کہاں ہمیں سنت جامل کریں حضور نے برمایا ایو تم مسلی تم میں سے میری مسل کال ہے جب میں تمہارے درمیان کھاتا نہیں ہوں جب میں تمہارے درمیان پیتا نہیں ہوں میرا رب مجھے اپنے ہاتھوں سے کھلاتا بھی ہے اور کھلاتا بھی یہ بات پہ ختم کر رہا ہے اچھا یہاں سے میرا جہن کا یا جا رہا ہے وہاں پر بات ختم کر رہا ہے ہے موضوع کے مطابق حضور موجزہ بن کے آئے ہیں بخاری نے بھی موجود ہے حضور نے مومنین سے برمایا ایو کم مسلی اور کافروں سے کیا کہا اِنَّمَا عَنَا بَشْرَ مِسْلُكُمْ حافظ ابن قصیر یہ احل سنت کا امام نہیں ہے یہ غیر مقلدوں کا امام ہے حافظ ابن قصیر اور قدائیہ واللہائیہ میں کہتے ہیں کُل یا ایوہ الرسول لِهَا عُلَائِ الْمُشْرِكِينَ اِنَّمَا عَنَا بَشْرَ مِسْلُكُمْ حافظ ابن قصیر کہتے ہیں کُل سے مراد ہے یا ایوہ الرسول اور اِنَّمَا عَنَا بَشْرَ مِسْلُكُمْ سے پہلے کہا اس کا مقاطب لِهَا عَلَائِ الْمُشْرِكِينَ اس کا مقاطب مشرقین ہے اے میرے حبیب علیہ السلام ان مشرقوں سے کہہ دیں کہ میں تمہاری طرح کا بشر دوں اس کی کئی وجہات ہے ایک وجہ یہ بھی ہے وہ کہہ لیں پہلی کہ بھوک کا پوچھتا ہے کوئی ضائع کا پوچھتا ہے کوئی بندر کا پوچھتا ہے کوئی صورت کو پوچھتا ہے کوئی آگ کو پوچھتا ہے کوئی کس کو پوچھتا ہے جب وہ دیکھیں کہ اے یہ کون آیا ہاتھ اٹھاتا ہے چاند نکل آتا ہے اشارہ کرتا ہے چاند ٹوٹ جاتا ہے ہاتھ اٹھاتا ہے صورت نکل آتا ہے مردے کا آواز مارتا ہے مردہ زندہ ہو جاتا ہے پتر کا توجہ کرتا ہے پتر کلوہ پڑتے ہیں ایک میرام دیتا ہے درک کھا جاتا ہے جب وہ خود تو خدا نہیں ہے کس لئے کہا کہ مشرکوں کو بتاتے ہیں کہ میں تمہاری طرح کا بشن ہوں مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی خوبصورت علماء کے مرانی چہرے یہاں موجود ہیں مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی مشرکوں کو دیکھا تو کہا انا بشنو مسلکم صحابہ کو دیکھا ہے تو کہا ایو کم مسلی انی جستو مسلکم نہ میں تمہاری طرح ہوں نہ تم میری طرح ہو پہلے چودہ سو ساتھ شاید کوئی نہ سمجھاؤ آج سمجھنا آسان ہو گیا اب اس جہال کو کہا تمہاری طرح ہوں آپ کو سمجھاؤ اگر میں ان کے کان میں کہوں اگر میں ان کے کان میں کہوں تو میں پنڈی سے آ رہا ہوں اور ان کے کان میں کہوں کہ میں کراچی سے آ رہا ہوں نہیں سمجھے اب اس جہال کو کہا تمہاری طرح کا بشن ہوں اور صحابہ سے کہا نہ میں تمہاری طرح نہ تم میری طرح یہی وجہ ہے ابو جاہل کے پتر آج تک کہہ رہے ہیں یہ بھی تمہاری طرح ہے صحابہ کے ماننے والے آج تک کہہ رہے ہیں جیسے پھر ستا ہے ایسا نہیں کوئی نہیں میں نے بڑی ستا جانت بات کی ہے میں دیکھوں گا کون کس کا ہے آج بھی دیکھو آج تا کہ اب میری گاہ ہو یہ چچتا نہیں کوئی کیسے دل سے کھار میں نے بڑی ستا ہے 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 اور یہ تو ہی سے دی ہے ابھی تک شکر میرے آج کی دار کی کا پتر ہو تو پڑی آنے کو جیسے میرے ستا ہے میں نے بڑی ستا ہے خدا کی قسم کسی کو شارت بناس کسی کو شارت بناس کسی کو اقتدار بناس کسی کو فرشی بناس کسی کو حسس بناس کسی کو نسس بناس ہم اللہ ہے کسی کو حسس بناس کسی کو حسس بناس کسی کو خدا تک شارت بناس خاری صاحب بڑے ماشاءاللہ اپنے خوبصورت انسان ہیں اکثر میرے ساتھ زد کرتے ہیں لیکن مان جائے کبھی ان کے زد میں مانتا ہوں کبھی میری زد یہ مانتے ہیں اللہ کریم ان کو عجر عظیم عطا فرمائے اب میں ان کا زیادہ انتہار نہیں لیتا ورنہ یہ مجھے جانتے ہیں گفتگو کرنے میں میری طبیعت تو بنی ابھی ہے میرا تو مزاد ہی ابھی بنا ہے گفتگو کرنے میں لیکن اگر میں نے گفتگو کا مزاد آکر بنا لیا تو دیر زیادہ ہو جائے گی اللہ کریم میری اسی حاضری کا اپنے باردہ میں قبول فرمائے ماشاءاللہ اللہ کریم آپ سب کو اپنی خاص رحمتوں سے نوازے